ایم ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز امزازیر اس وقت ہم موجود ہیں نسلہ ٹاور کے بلکل باہر چار دن سے ہم آپ کو یہاں سے ریپورٹ کر رہے ہیں آج کی جو تازہ ترین صورتحال ہے کل رات تک کا الٹی میٹم تھا زلہ انتظامیہ کی طرف سے کہ اس کو خالی کر دیا جائے لیکن اب ابھی کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اندر بارہ سے تیرہ فیملیز ہیں جنہوں نے نسلہ ٹاور اسے اپنے فلیٹ خالی کر دی ہیں اس کے علاوہ جو تیس فیملیز بتایا جا رہی ہیں تقریباً چوالیس فیملی یہاں رہائش پذیر تھیں جس میں سے بتایا جا رہا ہے تیس فیملیز کے اپنے گھر تھے اور چودہ فیملیز یہاں قرائے پر رہائش پذیر تھیں جو یہاں کے مالک ہیں جو فلیٹس کے مالک ہیں وہ یہاں موجود ہیں اور سراپا اتجاج ہیں اور اگر ہم بات کر لیں اگر یہاں کے میلے وقوع کی تو یہ پندرہ منزلہ ٹوٹل بلڈنگ ہے جس میں سے چار منزلہ اس بلڈنگ کی پارکنگ ہے اس کے علاوہ گیارہ منزلہ ٹوٹل یہ فلیٹس ہیں چوالیس فلیٹس بتایا جاتے ہیں اور اس کے جو نسلہ ٹاور ہے ان کے منیجر سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے حکومت سے کہ اس میں سے جتنے فلیٹس میں کچھ لوگ رائش پذیر ہیں وہ آٹ آف کنٹری ہیں اور وہ یہاں موجود نہیں ہیں ان سے ہمارا رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا جس کے باعث ان کا سامان ابھی تک فلیٹس میں موجود ہیں تو وہ ہم خالی نہیں کروا سکے ہمیں عدالت سے بھی ہم یہ ایک التجا کرتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے تاکہ ہم یہ فلیٹس بھی خالی کروا لیں اور اگر ہم بات کریں عدالت کے حکم پر تو عدالت نے یہ واضح حکم دے دیا ہے کہ کل تک ظل انتظامیہ کی جانب سے ٹائم تھا کہ اس کو خالی کر دیا جائے اس کے بعد امید یہ کی جاری تھی جو اسیسٹن کمیشنر فروزہ باد ہیں اسما بطول انہوں نے بھی یہاں کا دورہ کیا ہے اور یہاں متاثرین سے ملاقات بھی کی ہے تو امید یہ کی جاری تھی کہ کل رات اس کو بارہ بجے کے بعد سیل کر دیا جائے گا لیکن ظل انتظامیہ کی جانب سے تحال ابھی تک اس کو سیل نہیں کیا گیا اور جو یہاں کے مکین ہیں نسلہ ٹاور کے وہ یہاں موجود ہیں اور سراپا احتجاج ہیں اور اگر اب ہم بات کر لیں مہلے وقوع کی تو آپ میں رقم میں دیکھ سکتے ہیں نسلہ ٹاور موجود ہے اس کے رائٹ ہینڈ پہ بلکل بتایا جا رہا ہے کہ ایک چرچ موجود ہے اور اس کے علاوہ جو ادھر نرسری کا پل کلائے جاتا ہے وہ بھی موجود ہے اگر اس کو بلاسٹ کے ذریعے بارودی مواد کے ذریعے گرائے جائے گاتو حکومت نے جو پلین بنایا ہے اس کی بات کرنے ہیں جو حکوم آیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے تو اگر یہ اسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کو بارودی مواد سے گرائے گیا تو آس پاس کے جو بلڈنگ ہیں ان کو بھی شدید نقصان ہوگا اور یہ خطرہ بھی بتایا جا رہا ہے اس کے اکب میں ہم نے دیکھا ہے کہ دو سو میٹر سے دور یہاں کوئی گیارہ بارہ منزلہ بلڈنگز بھی موجود ہیں جو ابھی تک کل جیسے ہم نے آپ کو ریپورٹ کیا تھا کہ کمیشنر کراچی کی جانب سے انگلیش اکبار میں بھی اور اردو اکبار میں بھی یا تک کے سندھی اکبار میں بھی ایڈز دے دیا گیا ہے اور یہ ایڈز صرف اس کے دیا گیا تھا کہ ان کمپنیز کو تک کے بعد پہنچانی تھی جو اس میں محارت رکھتی ہیں جو بارودی مواد کے تحت بلڈنگیں گرانے کا تجربہ رکھتی ہیں ان کو یہ ایڈز دیے گئے ہیں کہ وہ آ کے ہمیں اپنا ٹینڈر پیش کریں کہ ہم اتنے پیسے لیں گے اور اس کو بلڈنگ کو گرا سکتے ہیں اگر ہم جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کی بات کرنے تو ان کی جانب سے واضح احکمات یہ ہیں کہ اس بلڈنگ کو گرائے جائے اور اس بلڈنگ کو گرانے میں جتنے بھی پیسے لگیں وہ نسلہ ٹاور کا جو بلڈر ہے وہ پیش کرے گا اور کمیشنر کراچی کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اگر نسلہ ٹاور کا جو مالک ہے جو بلڈر ہے وہ یہ پیمنٹ نہیں دیتا تو نسلہ ٹاور کی جو زمین ہے اس کو بیش کر وہ نقصان کو پورا کیا جا سکے اگر ہم بات کرنے علاقہ جو یہاں کے رہائش پذیر ہیں ان کی جانب سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ آرڈر دیا گیا تھا کہ ہمیں جو متاثرین ہیں ہمیں بلڈر پیمنٹ دے گا جو ہم نے جس پیمنٹ پہ مکان خریدے تھے فلیٹس خریدے تھے وہ ہماری پیمنٹ واپس کرے گا لیکن تحال ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک کوئی بلڈر کی جانب سے کسی بھی جو یہاں کے مت تحالی نے ان کو ایک روپیہ بھی نہیں دیا گیا جی